بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بار بار جتلائے کسی کی احسان کے نیچے نہ جایا کرو جو دس لوگوں کے سامنے کہیں میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا تھا تمہاری بیٹی پہ یہ احسان کیا تھا جس مسئلے سے عزت نفس مجروح ہو جائے کبھی بھی اس مسئلے میں نہ پڑا کرو یہاں تک فرمایا اگر مال دے کر بھی عزت بچتی ہے تو عزت خریدا کرو کیونکہ مومن کی عزت کعبے کے برابر ہے کیونکہ مومن کے دل میں خدا رہتا ہے اب تصور کریں کسی مومن کی جو بیعزت ہی کرتا ہے کسی کی عزت کو اچھالتا ہے چار لوگوں کے درمیان اسے بیعزت کرتا ہے پیسے کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا جو بیچارے قرائے دار قرائے نہیں دے پاتے مالک مکان کیا کرتے ہیں سامان گلی میں پھینک دیتے ہیں چار لوگوں کے سامنے بیعزت کرتے ہیں ایک مومن نے آپ کا پیسہ نہیں دی آپ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے آپ اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں بھئی میں نے تو یہتنے پیسے دی ہے نص لوگوں کو فون کول کرتے ہو تو یہ توقع نہ کرنا کہ قیامت کے دن اللہ تیری عزت کرے اللہ تیری عزت کرے جہاں تمام تر عیبوں کو جہاں مین بھائی سے بھاگے گی باپ بیٹے سے بھاگے گا کہ کہیں میرے عیبوں کا پتہ نہ چل جائے تو اگر تو یہاں پہ کسی کی عزت کرتا ہے تو خدا وہاں پہ کیا کرے گا تیری عزت کرے گا ایک سبب جس کی وجہ سے عزت نفس پامال ہوتی ہے اس کا نام ہے حرص حرص بہت بڑی بلا ہے شیطان میڈیا دنیا آپ کے سامنے خواہشوں کو جنم دیتی ہے مثال دوں آپ کے گھر میں چھوٹا ٹی وی ہے بار بار وقفہ دکھائے جا رہا ہے بڑے ٹی وی کا خواہش نے جنم لیا خواہش پیدا ہوئی بچے نے کھ لو بیوی نے کھ لو بیٹے نے کھ لو مال نہیں ہے پیسے نہیں ہیں آپ نے ادھر ادھر کر کے قضاء کر کے ٹی بھی لے لی چھوٹی سی گاڑی آپ کے پاس گزارہ ہو رہا تھا لیکن کیا دیکھا فلاہ ہمساہ آپ بڑی گاڑی لے کر آیا ہے بڑا بھائی بڑی گاڑی لے کر آیا ہے ماموں بڑی گاڑی لے کر آیا ہے بیٹوں نے کھ لو ہے نہیں کھ لو اب اس کو خواہش پوری کرنی ہے پورا کرنے کے لیے کہاں جائے گا بینک کی طرف جائے گا بینک سے دیکھا لون لون لے لیا گاڑی لے لی اب ظاہر ہے بینک کو تو پیسہ چاہیے سودی نظام آئے بس دیتے ہیں اور بارہ کر کے آپ سے واپس لیتے ہیں اب یہ پیسہ کہاں سے دے اس کو زندگی کی خواہشیں تمنایں پوری کرنی ہے بڑا فرج بھی چاہیے بڑی گاڑی بھی چاہیے بڑا گھر بھی چاہیے بڑا ٹی وی بھی چاہیے تو ان تمام تر چیزوں کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا میں لوگ یہی کرتے ہیں لونز لیتے ہیں قرضے لیتے ہیں اب یہ اکیلا قرضہ پورا نہیں کر پا رہا تو بی بی کہتے ہیں میں کام کرتی ہوں میں بھی جوب کرتی ہوں تو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بی بی کو بھی نوکری کرواتا ہے اب یہ عورت جاتی ہے نام محرموں کے ماحول رسول خدا کی حدیث جب عورت نام محرم کے سامنے ہوتی ہے تیسرا وجود جو ان کے درمیان ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے جس طرح پیٹرول پمپ آپ گاری کے اندر بھی ہو سگریٹ جلانا منائے میں اندر ہوں کہ نہیں منائے کہ کیوں کہ یہاں خطرہ ہے کیونکہ پیٹرول کو اگر تھوڑی سی چنگاری بھی لگ گئی آگ بھڑک جائے گی اسی طرح یہ کتنا بھی کہیں مولانا متدین ہے ہم پریزگار ہے نہیں بھائی عورت اور مرد کا وجود جہاں پر ہوگا وہاں شاید تیسرا شیطان ہوتا ہے وہ عورتیں چاہے جلوس میں چلیں وہ عورتیں چاہے مجلس میں آئیں تبی فرمائے ایک ایسا سسٹم بناو اللہ نے مسجد میں سسٹم بنائے بیچ میں پردہ لگاؤ یہاں خواتین یہاں مرد سسٹم بناو حرم امام رضا جاؤ حرم امام حسین جاؤ سسٹم بنایا ہوا ہے کوئی کہتا نہیں مولانا امام حسین کے حضور میں کوئی گناہ کرے گا نہیں شریعت کا قانون ہے سسٹم بناو لوگ اللہ کے حضور میں گناہ کرتے ہیں امام حسین کے حضور میں کیوں نہیں کریں گے اللہ کے حضور میں زنا کرتے ہیں امام حسین کے حضور میں کیوں نہیں کریں گے یہ لیسبینز یہ گے یہ تمام پر اللہ کو نہیں مانتے مسلمانوں میں یہ بیماریاں نہیں ہیں حضور خدا میں جب گناہ کر سکتا ہے تو مجلس میں کیوں نہیں گناہ کرے گا بعض لوگ آتے ہی گناہ کی نیت سے ہیں یہ جوان خود کو سوار کر جاتا ہے جلوسوں میں مختلف جگہوں پہ کیونکہ اس کے اوپر نفس و شیطان سوار ہے تو یہ اب اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے بیوی کو کام کرواتا ہے کیونکہ مولانا ضرورتیں بہت ہیں مولانا دھر میں تمام چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں بچوں کی ایڈیوکیشن بڑی مہنگی ہے اب اس کی اثرات اللہ نے عورت کو عزت دی ہے اور اسے کام کرنے سے منع کیا ہے فرما عورت کا کام ہے گھر میں سکون سے رہے اس کی ڈیوٹی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرے اس کی ڈیوٹی ہے اپنے شوہر کا خیال رکھے اور یہ مرک کی ڈیوٹی ہے یہ صبح سے شام تک کمائے محنت کرے واجب کیا اس پر نفق واجب ہے شرعان واجب اگر نہیں دیتا تو گنہگار ہے بی بی کو خرچہ نہیں دیتا بچوں کو خرچہ نہیں دیتا اس پر واجب ہے کہ اپنے بی بچوں خرچہ دے اس سے پہلے کہ دوستوں کو چائے پلائے دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے اپنے ٹرپس منائے اس سے پہلے واجب ہے کہ پہلے اپنے بی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے اب کچھ بچتا ہے تو جا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیکن یہ عورت کمانے جاتی ہے ہوتا کیا ہے سائیکلوجیکلی بتا رہا ہوں صبح سے شام تک مختلف نام حرموں سے باتیں تفکر کا کام اب تھکی ہوئی ٹوٹی ہوئی گھر آتی ہے صبح فریش ہو کے باہر جاتی ہے کسٹمرٹ سے باتیں کرتی ہے کسی آفس میں کسی کام میں تھکی ہوئی بہتاری صبح محنت کر کے جاتی ہے وہاں پہ تو فریش ہونا ہے نا ایک عورت جو ائر ہوسٹس بنتی ہے جہاز میں ان پر لازم ایک ان کے چہرے پر اسمائل ہو باپ بھی مر جائے رہا ان کا لیکن اگر ڈیوٹی پہ جائے گا اس کو اسمائل کرنی ہے جو ہوتیلز میں کام کرتی ہیں جو ریسیپشنز پہ کام کرتی ہیں بیٹی بھی ان کی مر جائے نہ لیکن اگر ڈیوٹی پہ آنا تو اسمائل کرنا ہے فیک اسمائل ڈیوٹی کا ہسنا کیونکہ تمہاری ڈیوٹی ہے تمہیں نام حرموں کے سامنے ہسنا ہے تجھے بڑے پلائٹ ہو کے بات کرنا ہے بیس ہزار تنخواہ کے لیے پچیس ہزار تنخواہ کے لیے کتنی تنخواہ ہوگی تیس ہزار تنخواہ کے لیے تاکہ گھر کی ضرورتوں کو میں پورا کروں حالانکہ میں اگر اپنی آرزوں کی چادر اتنی بڑھاتا جتنی میری ضرورت اس سے زیادہ میں اپنے چادر کو نہ پھیلاتا تو کبھی اس بیماری میں معاشرہ مبتلا نہ ہوتا لیکن مبتلا ہو چکا ہے یہ عورت صبح فریش ہو کے نام حرم اسے باتیں کرتی ہے کیونکہ توانا یہ انرجی صبح گھر سے نکلتی ہے اور رات کو تھکی ہوئی ٹوٹی ہوئی دھر آتی ہے اب کیا شوہر کی خدمت کرے گی اب کیا بچوں پہ توجہ دے گی پھر کہتے ہیں نہیں ہم کمار ہیں ہم نے ایک ماسی رکھ لیے گھر پہ ایک کام کرنے والی رکھتے ہیں وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے وہ کیر پرسن ہے کسی نے تو لڑکے رکھے ہوئے گھروں میں پھر جو واقعات ہوتے ہیں ٹی وی پر یہ آپ سنتے ہیں واقعات اب ظاہر اس جو نوکرانی گھر پہ کام کر اس کے دل میں تو وہ محبت نہیں ہے جو ماں کے دل میں ہوتی ہے بچہ شور کرے گا اسے دو تھپڑے مار دے گی اسے ڈانڈ دے گی اور بولے گی گھر امی کو بتایا تو میں یہ کروں گی سائیکلوجیکلی اس بورے بچے کی تربیت کیا ہو جاتی خراب ہو جاتی ہے اور ایسے بچوں کی اپنے ماں باپ سے محبت بھی نہیں ہوتی یہ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح چھوڑ کے ماں باپ کو چلے جاتے ہیں جیسے بچپن میں ماں باپ نے چھوڑا تھا